وہ اسلام سے چیتے ہیں یہ اسلام کی دین ہے یہ اسلامی تعلیمات ہے سپریم کورٹ آئی کورٹ یہ نہ چیر میسٹر کینٹر پہ ہوتی ہے نہ پارلیمنٹ نہ کینٹر سرکار کینٹر پہ ہوتی ہے یہ عدالت ہے نیجی یہ خود اپنا حق رکھتی ہے یہ تعلیم اگر کہیں سے ملی ہے تو یہ تعلیم اسلام کی دین ہے یہ تعلیم خود بخاری کے طرف واقعے اٹھائیے محمد و رسول اللہ کے پاس جو دو شخص آتے ہیں ایک کہتا یہ میری زمین دوسرا کہتا یہ میری زمین اللہ کے نبی نے کہا زمین تو کسی ایک ہی کی ہوگی لیکن دولوں اپنے میں دعوے کر رہے ہیں آپ نے کہا سنو فیصدہ بھی میرا کسی ایک کے ہ weeks Aussuan کے بعد آپ میں کہا تم زیادہ بولتے ہو تم کب اور تم سکتا ہے زیادہ بات کرنے والا آدمی اپنی چنگ زمانی کی نوریات پر ہمیں اچھی طریقے سے اچھی بات سمجھا لے جائے اور کم بولنے والا اچھا رہت دار ہو سچا ہو لیکن تو اپنی چنگ زمانی نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ نہ بولنے کی وجہ سے وہ اپنی بات دھنگ سے ہمیں نہ سمجھا سکتا ہو اس لیے میں یہ زمین اس کو دے رہا ہوں جس کی بات میری سمجھ میں آ رہی ہے جاؤ تمہاری دلیل تمہارے دعوے تمہاری باتیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے میں یہ زمین تمہیں دیل لیکن تمہارا دل اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ زمین تمہاری ہے یا نہیں ہے اگر حقیقت پر یہ زمین کا طبعہ تمہارا نہیں ہے تو یاد رہنا محمد تم کو زمین کا طبعہ نہیں جہنم کا طبعہ دے رہا ہے میں نے تمہیں جہنم کا طبعہ دیا ہے تم رہو گے تو جہنم میں پیو گے تو جہنم میں سو گے تو جہنم میں اور اسی زمین کے دوسرے مطلب تمہیں موت آئے گی وہ ساتھ میرے چیخ کر کہا آئے اللہ کے رسول میں یہ زمین میری بری ہے میں جھوٹ بول کہاں ہوں یہ زمین میرے بھائی کی اسی کو دے دو ادھر زمو چیخنے لگا یہ جھوٹ بول لہت نہیں نہیں یہ زمین میری بری اسی کی ہے اسی کو دے دو حقیقت مطلب کے حجر میں فضل بازی نے کہاں ایک کا ہے اُن دونوں نے وہ زمین نبیہ کرد کو دی دی کہ ہماری نہیں وہ ہماری نہیں ابھی دونوں دعوے کر رہے ہیں اب دونوں دعوے نہیں لگا میری نہیں بیری نہیں آخر کار دونوں نے اس زمین کو خوشی خوشی انتہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملیہ یا آپ کسی دین کے کام میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ ہوتا ہے یہ ایک جج یہ ہوتا ہے وہ رسول وہ نبی جو ناکر قیبہ ہی ہے جس کو جو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں ما ید تل قوانی الحبا ما ید تل قوانی الحبا ہوایس سے کچھ بات نہیں کہتے ہیں لیکن فیس تکریف سے پہلے بھی کہتے ہیں کہ میں بھی ایک انسان ہوں انہا مانا بشر میں بھی انسان ہوں فیصلہ انسانی تقاثی سے میں غلط کر سکتا ہوں منہائسو نسوس نہیں منہائسو بشر اس سے بطی ہو سکتی ہے لیکن جس کو میں دے رہا ہوں وہ اچھی رہی کس نے جانتا ہے اور نہیں کسی میرے پیارے ساتھیوں اگر یہ زمین تمہاری ہے یہ جنگل پر جب آتا ہے کسی کے پریشر میں کام نہیں دھوا کرتا تھا کسی کے پریشر میں کام نہیں ہونے تھے آزادی ہوا کرتی آزادی ذرا تصور کرو کہ عوام کا درد ریایہ کا درد رات کے اندھیرے میں عورت لو رہی ہے امیر المنین کیا ہوا ارے جا تُو کیا جانے کی میری حالت کیا ہے ارے بتاؤ تو کیا ہے یہ آب چل رہی ہے ہانڈی کا ٹکن کھولا تو اس میں پتھر ہے پانی کے اندر پتھر پکر آرہا اب بچوں کو دھو میں دے رہے تو کیا کریں یہ بچے بھونٹ سے پھل بلا رہے ہیں امیر المنین تو اس شائع کا سویا ہوا ہے قیامت کی دن میں امیر المنین کا گریبان پکنوں گی کہا تم نے امیر المنین کو بتایا میں کیوں بتاؤں تو امیر المنین وہ بنا بیٹھا ہے میں بتاؤں اس کی شکر ہونی چاہیے کہ کون سوزہا ہے جس کو آرام ہے وہ کس کو نہیں ہوگی حضرت کے اوال نے کہا ٹھیک ہے بہر رکھو خود جاتے ہیں دلے کی بوری اپنے قادے پر لاتے ہیں ہی چیئی شکر جو بھی اس زمانے میں چلتا تھا آخر آپ نے خادم اسلام نے کہا امیر المنین میں خاتم ہوں وہ آپ کا مجھے نہیں مجھے لے جانے دو ارے میں آپ کا خاتم ہوں میں لے کے جاؤں گا کہا اسلام اس عورت نے کہا ہے خیامت کے دن میں امیر المنین کا گریبان پکنوں گی اس دنیا میں میرا بوجھ اٹھا لوگے لیکن خیامت کے دن تم میرا بوجھ کیسے اٹھا ہوگے کیسے اٹھا ہوگے جب کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے اوپر بھی کوئی عدالت ہے میرے اوپر بھی کوئی فرمان چاری کرنے والا ہے میرے اوپر بھی کوئی ہے جو حاتموں کا حکم ہے میرے اوپر بھی کوئی ہے جو ایک ایک ریایت کا ایک فرد کا سوال ہو جائے کر سکتا ہے تو پھر میرے بھائی اور پھر زندہ دادی کا احساس ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ شاہید بات کی ان دو لڑکیوں نے سوپریم کوڑ کے ذریعے ہیٹ کیے گئے دو وقی ایک لیڈیز اور ایک جائنٹس ان دو بچیوں نے جب اپنی باپ رکھی تو حیگر صاحب کے آنکھوں میں بھی آسو آ گئے اور وہ عورت بھی رونے لگی کیوں کہا کہ آپ کوڑ کی باتیں سنتے ہیں آج آپ کی آنکھوں میں آسو اس لیے آئے کیونکہ آپ آج مجھے فیس کر رہے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ہمارے قدرہ منتری جو اس طرح فیس کریں ہم سے تب ہمارا درد ان کو سمجھ میں آئے گا تب ہمارا احساس ان کو سمجھ میں آئے گا آپ کو دو گھنٹے کا جام پسند اس کی تقلیف ہو رہی ہے ہم دو مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری تقلیف کون سمجھے گا آج آپ کو فیصلہ کیلئے نہیں بھیجا گیا ہے آپ کو سب جام ہٹانے کیلئے بھیجا گیا ہے ہماری جام سے کوٹ تو تقلیف ہو رہی ہے ہمارے ہاں بیٹھنے سے ان کو تقلیف نہیں ہم یہ احساس کلانا چاہتے ہیں کہ ہماری تقلیف آپ کو ہونے چاہیے ہمارا درد کون سنے گا یہ میرے بھائیو یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیش کے اندر وہ شانتی کا مہور کیسے پیدا ہوگا حضرت عمر فارق کے واقعات سے حضرت علی کے واقعات سے سیکھئیے کس طریقے سے وہ یہودی عیسائی مجوزی سب کو لے کے چلتے نہیں یہی اصل میرے بھائیو دیش بھ prophets یہی اصل دیش کا پیار کہ ہم اس دیش کے اندر سب کو ساتھ میں لے کے چلیں سب کو پیار کریں درد کسی غیر مسلم کو ہو تو اس کی تقلیف تقلیف کسی غیر مسلم کو ہو تو اس کا درد ہمیں ہو ہمیں درد ہو تقلیف ہو تو اس کا درد ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو ہو ہم دون جیئے تو ایک دوسرے کےлись جیئے اور مرے تو ایک دوسرے میں یہی بھی اسلام سناتا ہے یہی بھی اسلام کی شکشہ ہے میرے بھائیوں آئیے اس جمعے کے خدمے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ خفید کی ممبر پر بیٹھنے سے لکھر اور نماز جماعتہ کوئی وقت ایسا آتا ہے جس میں قبولیت کی ایک بھری ہوتی ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے اس قبولیت کی بھری میں ہم دعا کریں کہ اللہ ہمارے دیش میں بھائی چارہ پیدا کرتا ہے ہمارے دیش کے ادرامن و سکون پیدا کرتا ہے اللہ ہمارے دیش میں ایک دوسرے کے درد کو ایک دوسرے کا درد بنا دے ایک دوسرے کی خوشی کو دوسروں کی ایک دوسرے کی خوشی بنا دے آئی اللہ اس دیش کا سچا پیار اس ملکی کی سچی محبت تو حال دے ہمارے پیدا کرتا ہے آئی اللہ ان لوگوں کو بھی توفیق دے ہمیں اس دیش کا نہیں سمجھ رہے ہیں آئی اللہ ان لوگوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اس دیش کا ہمیں سچا حق سمجھیں سچا عاشق سمجھیں سنچا محبت کرنے آلہ سمجھے ہیں سنچا پیار کرنے آلہ سمجھے ہیں اس لیے کہ اس دیش کے آزادی میں ہم نے کم فرمانیاں لہتی ہیں بنگال قصر زمین پر مرشد آباد قصر زمین پر سادقور قصر زمین پر آب چلے جائیے آج بھی وہ درخت موجود ہے اور چیخ چیخ کر ان کی ڈالیاں ہندوستان قصر دعوت کے نائے لگائے ہیں اس لیے کہ ان درختوں کی رسیوں کے دھندوں کو چوبا تھا ہمارے علماء نے ہمارے جوانکوں نے ہم مسلمانوں کی بہت لاکھ علماء نے خانسی کے دھندوں کو چھوما تھا اور وہ نے شہادت دیتی اس ملک کی دلوانی کے لیے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے آج وہ درخت سادقور کی زمین پر آج وہ پیر اس لیے نہیں کھانے جاتے ہیں کیوں؟ کیوں کہ اس میں ہمارے علماء کو شہید دیا گیا دورمینٹ پیروں کی حفاظت کرتی ہے آؤ مرشد آباد کی اصل زمین پر معینہ کرو اور دے لو برشد آباد کی وہ درخت ان کے پتیاں ان کی تہنیاں آج بھی مسلمانوں کی مفادانی کی کہنیاں پیش کر رہی ہیں آج بھی ہماری مفادانی کی گیت کہا رہی ہیں آج بھی ان کی تہنیاں چھچک کے کہہ رہی ہیں یہ ملک ہمارا ہے اس ملک سے ہمیں سچا پیار ہے اس ملک سے ہمیں مت نکالو اس ملک کے اندر این مٹی میں ہمارا خود بھی شامل ہے ہندوستان سادقور کی مارے وہ درخت کو پیروں کو ان کی تہنیاں لگا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور جو لوگ اس ملک کو مزان پہنچا ہے اور تفرقہ فیالہ ہے ہندوستان کو آپس میں بات رہے آئے اللہ تو ان کو سببودی دیں ان کو اقل سلیم عطا فرماؤں اور ان کو ایسے حبود کرنے کے توفید دیں کہ وہ ہم سب کو لے پر چلے اور ہم سب کے پر پر کریں اور ہم سب کے ساتھ دیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے پھر سے شانک بنا دیں پھر سے ہمارے ملک کو سونے کی جویاں بنا دیں اور ہمارے ملک کی پاسر فرمائے اللہ جب تک وہ ملک سے جا رہا اسلام نے زندہ کنا اور ہمارے خواہد ہمارے خواہد اور ایمان برمارے خواہد موما آئے ہیں تو آپ کو بھی واقعا آبا 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 آبا